اسلام علیکم میرا نام پرویز اکوال ہے اور میرا تعلق گم ٹری ریال سٹیٹ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہم راول پنڈی اسلامباد میں مختلف فاؤزنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آج ہم جس سوسیٹی کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دینے جارہے ہیں سوسیٹی کے نام ہے بلو ورڈ سیٹی بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے کافی لوگ جو انہیں جانتے ہیں راول پنڈی اسلامباد کے اندر تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو اس کی لوکیشن مین چکری روڈ کے اوپر ہے اگر آپ اسلامباد سے ٹو ورڈ لور کے طرف جا رہے ہیں تو چکری انٹرچینج سے ایکزیٹ کر کے ٹو ورڈ پنڈی صدر آپ جاتے ہیں تو ایکزیٹ پانچ سے چھ کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر آپ کو رائٹ سائیڈ پہ بلو ورڈ سیٹی کا مین گیٹ آ جاتے ہیں بلو ورڈ سیٹی راول پنڈی رنگ روڈ کا جو چکری میں انٹرچینج بن رہا ہے چکری میں والا انٹرچینج اس سے بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں پانچ سے ساتھ منٹ کی ڈرائیو پہ راول پنڈی میں یہ بلو ورڈ سیٹی والا جو پروجیکٹ ہے یہ دوہزار دھارہ انیس میں یہ سٹارٹ ہوا تھا تو مختلف ٹائم میں سوسیٹی نے بلوکس لانچ کی ہیں جس میں جنرل بلاک ہے اوور سیز بلاک ہے اس کے بعد دی ویٹر فرنڈ سٹیک ہے پھر عوامی بلاک ہے اور بلو ویلز کنٹری فارم اوزز ہیں تو سوسیٹی نے اپنی پریویس کوئی پندرہ دن پہلے ایک ڈیٹ تھی جس میں انہوں نے پندرہ جون کا ٹائم دیا تھا کہ پندرہ جون کو جو پرانے ریٹس ہیں وہ اس کے کلوز ہو جائیں گے چونکہ کل سوسیٹی کی طرف سے نئے نوٹیفکیشن آئے پرکہ ابھی پندرہ دن کا انہوں نے مزید ٹائم دے دی ہے جس میں کوئی نئے نوٹیفکیشن میں کوئی چینجز تھی جس میں مین من پوائنٹ ہے وہ تھوڑا ساپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل بلاک کے اندر جن لوگوں کی بوکنگ تھی دس لاکھ نوے ہزار میں یارہ لاکھ نوے ہزار میں کروا رہے تھے وہ اس کی بوکنگ ختم ہو گئی ہے اب اس کی بوکنگ اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو تیس جون تک اس کا ریٹ ہوگا بارہ لاکھ نوے ہزار کے اندر آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور فرس جولائے سے یہ آپ کی جو بوکنگ ہے یہ چودہ لاکھ نوے ہزار میں کنورٹ ہو جائے گی اسی طرح اوورسیز بلاک کے اندر جن لوگوں کی تیرہ چالیس والی بوکنگ ہے اور پھر بعد میں پاندہ چالیس کی بوکنگ کروا رہے تھے وہ تیرہ چالیس تیرہ پچاس والی اور پاندہ لاکھ چالیس ہزار والی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے اگر کوئی اوورسیز بلاک کے اندر بوکنگ کروانا چاہتا ہے تو کرنٹ ریٹ کے اوپر اس کی بوکنگ ہوگی انیس لاکھ پچیس ہزار میں تو یہ انیس لاکھ پچیس ہزار والا ریٹ جو ہے یہ آپ کا تیس جون تک ہے تیس جون کے بعد اس کا نیا ریٹ جو آ جائے گا وہ تیس لاکھ دس ہزار آ جائے گا اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے اس میں دو سوسیٹی ہے وہ نیو بلاکس لانچ کرنے جا رہی ہے جس میں بوئی ویو سی ڈاؤن ٹون بلاک ہے اور سپورٹس ویلی کے نام سے یہ دو بلاکس لانچ کرے گی اور اس کی ڈیٹیلز بعد میں آئیں گی وہ ابھی آپ سے شیئر کریں گے اسی طرح جی عوامی بلاک میں جن لوگوں کی ساڑھے چار مرلہ کی بوکنگ کروائی ہوئی ہے یا کروانا چاہتے ہیں جس کی ٹوٹل پلائی پرائز جنا آپ کی آٹھ لاکھ پچیتر ہزار تھی تو سوسیٹی نے ان عوامی بلاک والے لوگوں کو جنہاں تیس جون تک کا ٹائم دیا ہے کہ تیس جون تک اگر وہ بندہ عوامی بلاک میں ساڑھے چار مرلہ کے پلائٹ کی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آٹھ لاکھ پچیتر ہزار پر بوکنگ اویل کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے آر ایڈی دوسرا آٹھ لاکھ پچیتر ہزار میں بوکنگ کروائی ہوئی ہے تو وہ اپنا ڈسکونٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اے پی آر کے طرح تو وہ ڈسکونٹ حاصل کر سکتے ہیں پچیز آر کا فارم ہوگا جو آپ کا اٹھائیس آر میں اڈجسٹ ہوگا اور فورٹی پرسنٹ امونٹ آپ اپی آر کے طرح اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور تین آر کا آپ کو ڈسکونٹ ملے گا پر فارم فورٹی پرسنٹ کی امونٹ جانا آپ کلیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ فرسٹ بیلٹنگ میں جانا چاہتے ہیں عوامی بلاک کی تو اس کے لئے ففٹی پرسنٹ پیمٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گی تیس جون تک اور عید کے بعد بیلٹنگ میں آپ لار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جی اگلا پیمٹ ہے جن لوگوں کی فائل کے اوپر سرچارج لگا ہوا تھا چاہے آورسیز بلاک ہے یا جنرل بلاک ہے سوسیٹی نے پندرہ جون کا ٹائم دیا تھا جس میں ابھی سوسیٹی نے پندرہ دن مزید جنرل وہ ایکسٹینٹ کر دی ہیں کہ جن لوگوں کی پیمٹس جن لوگوں کی انسٹالمنٹ کے اوپر سرچارج لگا ہوا ہے چاہے پندرہ لاکھ چالیز زار والی بوکنگ ہے یا تینہ لاکھ پچاس زار والی یا جنرل بلاک کے اندر جن لوگوں کی بوکنگ ہے تو وہ بغیر سرچارج کے تیس جون تک اپنی پیمٹس کلیئر کر سکتے ہیں اگر وہ تیس جون تک اپنی پیمٹس کلیئر کر دیتے ہیں تو سوسیٹی کے طرف سے جو سرچارج لگا ہوا ہے وہ وی آف ہو جائے گا اس طرح جی اگر سوسیٹی کے طرف سے ایک تھی کہ رمضان میں نے انہیں آفر دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ فائل پرانی ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے چاہے جنرل بلاک ہے یا آورسیز بلاک ہے تو اس کے لیے یہ تھا کہ پہلے تو جو بھی پرچیزر ہے اس کو ٹیل ڈیٹر تک جتنی انسٹالمنٹ ہیں یا ڈیوز ہیں وہ کلیئر کرنے پڑتے تھے لیکن ابھی سوسیٹی نے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ تیس جون تک اگر کوئی بندہ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنی فائل ٹرانسفر کروانا سکتے ہیں اور بغیر کسی انسٹالمنٹ دیئے اس کے بعد ہی جنرل بلاک آورسیز بلاک کے اندر فورت بیلٹنگ میں جن لوگوں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے سوسیٹی کی طرف سے تیس جون تکا ٹائم ہے کہ اگر کوئی چوتھی بیلٹنگ میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جنرل بلاک کے لیے نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ اپنی تیس جون تک کلیر کر لیتا ہے تو فورت بیلٹنگ میں جا سکتا ہے اسی طرح اوورسیز بلاک کے اندر کوئی بندہ جس نے بکنگ کروائی ہوئی اور پلوٹ آسل کرنا چاہتا ہے تو فورت بیلٹنگ میں تیس جون تک کا ٹائم ہے تیس جون تک اپنی پچھتر پرسنٹ پیمنٹ جانا وہ کلیر کروا لیں اور دسمبر ٹونٹی ٹو میں اس کی بیلٹنگ ہوگی جس میں فلوٹ نمبر ان کو مل سکتا ہے اسی طرح سوسیٹی کے ایک اور نوٹیفکیشن میں بات انہوں نے کی ہے کہ سرین ویلاز کے حوالے سے کہ سرین ویلاز سیکٹر سکس میں لانچ کریں گے جس میں پانچ مرلے اس کا کورڈ ایریا ہوگا چودہ سپ چار سکیر فٹ ہے اسی طرح دس مرلہ اٹھائی سو سکیر فٹ ہوگا ریٹس وغیرہ اس کے بعد میں آئیں گے وہ بھی آپ سے اپ ڈیٹس اشیر کر دیں گے باقی اگلا جی پانٹ ہے ایپی ایر فارم کے تروں جن لوگوں نے ڈسکونٹ اثر کر رہے تھے ان کے لیے یہ ہے کہ اوورسیز بلاگ میں جن لوگوں کی تیرنہ لگ پچاس آر والی بکنگیں وہ اپنی ایپی ایر کے تروں پیمنٹ کر سکتے ہیں جس میں پچیز آر کا ایپی ایر ہوگا اور چھبیس آر میں ارجسٹ ہوگا ایک آزار ان کو ڈسکونٹ مل سکتے ہیں ایک فارم پہ اوپر اور اپنی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ کلیئر کروا سکتے ہیں ایپی ایر کے تروں اسی طرح جو فائل تیرہ لگ پچاس آر والی تھی اور کنورٹ ہوئی تھی پندرہ لگ چالیس آر میں اس کے اوپر اس کے جو ارجسٹ امونٹ ہے وہ آپ کی اٹھائیس آر ہوگی یعنی پچیز آر کا فارم ہوگا اور اٹھائیس آر میں آپ کا ارجسٹ ہوگا تین ہزار کا آپ کو پار فارم ڈسکونٹ آسل ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ففٹی پرسنٹ امونٹ جو وہ کلیئر کرا سکتے ہیں اس طرح جن لوگوں کی بوکنگ انیس لگ پچیز آر میں انہوں نے سات مرلہ کی کروائی تھی اور وہ اپنا ڈسکونٹ آسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پچیز آر کا آپ کا فارم تینتیس دار میں ارجسٹ ہوگا جس میں آپ کو آٹھ ہزار پیہ کا ڈسکونٹ مل سکتے ہیں اور پچھتر پرسنٹ کا لیجر آپ اس میں کلیئر کروا سکتے ہیں یعنی پچھتر پرسنٹ آمونٹ آپ نے وہ کلیئر کروا سکتے ہیں اس کے بعد جی وارٹ فارم ڈسکونٹ کے حوالے سے ابھی ریٹس آپ کے وئی ہیں اس میں آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں جس میں آپ کا چھ مرلہ بارہ مرلہ اور اٹھارہ مرلہ کے یہ تین کیٹیگریز ہیں اس میں وارٹ فارم ڈسکونٹ میں اور ہیسینڈی سوسائٹی نے آپ کو پانچ مرلہ کمرشل بھی ایک لانچ کی ہے جس میں پانچ مرلہ کے جو اس کے پیمنٹ پلان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور فردر کوئی آپ اپنی بوکنگ کے حوالے سے اپی آر فارم میں ڈسکونٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے کونٹیک نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ